عام طور پر فکشن فلموں میں یا کارٹون میں جلپری دکھائی جاتی ہے جو انتہائی خوبصورت بھی ہوتی ہے اور باقی انسانوں سے منفرد بھی لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایسی جلپری کے بارے میں بتائیں گے جس کو میوزم میں رکھا ہوا ہے ایک ایسی ہی جلپری دی نیچر میوزم میں موجود ہے جو کہ امریکی شہر شکاگو میں واقع ہے اس دی نیچر میوزم میں دنیا کی کئی منفرد اور دلچسپ چیزیں موجود ہیں جن کا قدرت سے گہرا تعلق ہوتا ہے ایسی ہی ایک جلپری یہاں موجود ہے جسے فی جی مرمیڈ کا نام دیا جاتا ہے اس جلپری کی کہانی کافی منفرد ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے یوٹیوب چینل پر اس حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں اس جلپری کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا میوزم میں موجود دستاویزات کے مطابق مشہور امریکی سیاستان موسیز کیمبال کو جلپریان بہت پسند تھی انہوں نے یہ جلپری بوسٹن کے جہاز کے کپتان سے خریدی تھی کپتان نے یہ جلپری ایک جاپانی سیلر سے خریدی تھی اور پھر کمبال گھرانے سے اس جلپری کو میوزم میں رکھنے کے لیے پی ٹی برنم کو اجازت دے دی ساتھ ہی مہانہ کرایا بھی دیا جانے لگا جس سے کمبال کی فیملی بھی خوش ہو گئی لیکن اس ویڈیو کے مطابق یہ کوئی اصلی جلپری نہیں ہے یہ سن کر ہو سکتا ہے کئی سارفین حیرت زدہ ہوں مگر یہ جلپری دراصل مچھلی اور بندر کے جسم کا ملا جلا آٹھ کا شاکار ہے اوپری حصہ بندر کا ہے جس میں بندر کا چہرہ ہاتھ شامل ہیں لیکن نچلا حصہ مچھلی کا ہے اس جلپری نمہ آٹھ کو یہاں رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس میوزم میں دنیا کے تمام شاکار موجود ہیں جو کے قدرت سے تعلق رکھتے ہیں ساتھ ہی تاریخ کی بھی ترجمانی کرتے ہیں موسیقی